اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر تفسرہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی ڈیووز کے اندر اور وہاں پہ جو ورلڈ اکناومک فورم تھا اس کی سائل لائن پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے وہی باتیں انہوں نے کیے جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے موقع پہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی تھی لیکن اس کے فورم بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک سیٹ بیک ہوا جب انڈیا نے ایک قانون سازی کے ذریعے جو سپیشل حصیت تھی کشمیر کی وہ ختم کر دی اور پاکستان اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ بھی اپنے دوستوں سے نہیں آ سکا پھر ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ہم شاید آئیسولیشن میں چلے گئے ہیں ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کافی مشکل وقت آ رہا ہے اور ملٹی لیٹر ایجنسیز کے حوالے سے بھی اور ملٹی لیٹر انسٹیوشن کے حوالے سے بھی پاکستان کے اوپر کافی پریشر آیا اور وہ پریشر کسی نہ کسی صورت میں اب تک ہمیں مینٹین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس وقت جو تعدادین اس حوالے سے اگر ہم پاکستان اور امریکہ تعلقات کی بات کریں تو جو امریکہ کی وزارت خارجہ کی عہدے دار جو پاکستان میں تشریف لائی ہیں ایلس ویلز انہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک کے اوپر کرٹسزم کیا اور اس کا جواب جو ہے وہ چائنیز امبیسی سے بھی آیا اور چائنیز کے دفتر خارجہ سے بھی آیا اور چوبیس گھنٹے لیے ہم نے اس انتظار میں کہ ہم اس پہ کچھ کہہ سکیں پاکستان میں اور پھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ جی سی پیک جو ہے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس لیے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ایک دے دی یہ کیا ہے یہ امریکہ کے ساتھ ہماری کمیونکیشن کی کمی ہے ہم اپنی بات کمیونکیٹ نہیں کر پا رہے یہ ہم امریکہ کے جو سسٹم ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے کیا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے سٹوڈیو میں جناب شاہد احمد خان صاحب امریکہ کی ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے اس سے تعلق ہے آج کل آج آپ آپ سمجھیں گے نینسی پلوسی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے نینسی پلوسی جنہوں نے جناب صدر صاحب کے جو کہنا چاہیے امپیچمنٹ کے لیے مواخزے کے لیے مواخزہ جی وہ شروع کیا ہے تو اس سے ان کا تعلق ہے اور ہیلری کلینٹن کے سراغیٹ سپیکر بھی رہے ہیں بہت ایکٹیو ہیں ڈیموکریٹس کی سیاست کے اندر اور ان کے ساتھ ہمیں فون لائن پہ جائیں کریں گے آج ساجد صاحب اور ساجد صاحب جو ہیں ساجد طارد صاحب اور ساجد طارد صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں جناب صدر ٹرمپ صاحب کے پہلے بھی ایک دفعہ کنٹو ورسی میں ایک دو دفعہ آپ ان کو ملاحظہ کر چکے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ سر یہ جو میں نے انٹرو باندھا ہے کہ یہ مطلب کہ سی پیک کے اوپر امریکن عہدے دار بولتے ہیں اور پاکستان میں بولتی ہیں اگر وہ واشنگٹن سے وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتی تو اور اس کا تھا ہم ان کو بڑا پولائٹلی یہ نہیں کہہ پاتے کہ جناب اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے تو وہ ہم سے اندر خانے بیٹھ کے کر لیجیے وہ پبلک سٹیٹمنٹ دے جاتی ہیں اور پھر اس کے خلاف چاہینا کا ریاکشن آ جاتا ہے میں جب ریورس انجننگ کرنا چاہ رہا ہوں ہم اس سے پیچھے کو چلتے ہیں کیا ہے ہمیں کمیونکیٹ کرنا نہیں آتا دیکھئے بہت شکریہ سب سے پہلے مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا اور بہت عرصے سے آپ سے میرا تعلق اور میرا آپ سے تعلق تو آپ کو بہت نالیج ہے میرے بارے میں بھی میری پلیٹیکل ایکٹیوٹیز ان دی ایو ایس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایلس ویلس پاکستان کا دورہ چار دن کا وہ بہت انجیوزول ایک دورہ ہے اس کا مطلب ایک تو یہ دیکھ لیں آسان زبار میں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بیتری کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایلس ویلس نے عام طور پر فور ڈیز ٹرپ عام طور پر ہوتا نہیں ہے تو وہ کسی مشن پر یہاں آئے ہوئی تھی اور مشن یہ تھا کہ پاکستان اور یو ایس کی بی ٹو بی ریلیشنشپ سمہاو اسٹیبلش کریں ٹھیک ہے ٹریڈ ریلیشنشپ اسٹیبلش کریں اس سلسلے میں ان کی ملاقاتیں جو ریگلر جو بزنس گروپس ہیں ان سے بھی ہوئیں جو پیپل ہوا رننگ دا شو ان سے بھی ہوئیں اور وہ اس خوپ کے ساتھ واپس گئی ہیں کہ یو ایس پاکستان کی ٹریڈ ریلیشنشپ ٹائز جو ہیں وہ زیادہ اسٹیبلش ہوگی جہاں تک آپ نے سی پیک کا سوال کیا اس میں اف خورس امریکہ خلاف نہیں ہے بٹ اگر میں سمپل زبان میں کہوں تو اس سلسلے میں مل جل کے کریں گا ہمیں بھی بتائیں ہمیں بھی بتائیں تو اس میں ایسے ہوا کہ یو ایس ایمبیسی جو پاکستان میں ہے اس میں ایک یو ایس ای آئی ڈی نے ایک پورا ونگ اسٹیبلش کیا ہوا ہے جس میں اگر اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر سی پیک پہ گورنمنٹ آ پاکستان پہ کوئی کانسلٹیشن چاہیے تو یہ ایکسپرٹس اویلیبل ہیں وہ لیکن وہ جیسے کہ آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا کہ کبھی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تو بیکوز چائنہ آلسو وانٹس امریکہ تھوڑے سے پڑے رہے اب بات یہ ہے تو بات تو ہے فورن پالیسی انیشیئٹیف کی تو آپ دیکھئے کہ دنیا کے اگر ایک سو ترانوے چرانوے محمود ممالک ہیں جو یو این کے میمبرز ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر کنٹری کی دوسرے کنٹری کے ساتھ فورن پالیسی مختلف ہے یہ کوئی ایک کتاب تو نہیں ہے یا ایک پیش تو نہیں ہے اور فلیکسبل بھی ہے بنگلہ دیش نے کہاں سے کہاں اپنے قومی پوچھا دی بکاوز اپنے پی آر اور بکاوز اپنے ریلیشنشپ بیت دی یو ایس اور یو ایس سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس دی ایڈ ایج اگر آپ کی پرنسیپل آپ کے کنٹری کی پرنسیپل بزنس ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اپور تریکٹری پر آپ جرمانی کو دیکھ لیں جپین کو دیکھ لیں بھی ترام کو دیکھ لیں انڈیا کو دیکھ لیں اور یہ چھوٹے کنٹری جن کی سگنٹ نہیں ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں سرلنکا کو دیکھ لیں یہ گروہ جو ان کی اکانومیز کر رہی ہیں بکاوز وہ پرائیم ریلیشنش پرائیم بزنس ریلیشنش میں یہاں پہ آپ کو ٹوک رہا ہوں ساجد طارد صاحب نے ہمیں جائن کر دیا آپ کے تو وہاں پہ رائیول ہیں نہیں میرے دوست ہیں لیکن آپ اس میں دوستی تو ہے نجی ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جائن کرنے کا آپ ایڈوائزر ہیں پرائیزڈنٹ ٹرمپ کے ساجد طارد صاحب یہ بتائیے گا جو میں نے ابھی سوال ان سے بھی کیا ہے کہ آپ کی جو ہے ایلیس ویلز آتی ہیں ہمارے ساتھ شاہد احمد خان صاحب موجود ہیں ایلیس ویلز آتی ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتی ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو ہمیں جو ہے ہم ابھی یہ سوچی رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں چائنہ کی طرح سے ریاکشن آ جاتا ہے تو ان اوے ایک ڈپلومیٹک پروکسی وار پاکستان کی سرزمین پر شروع ہو جاتی ہے تو ہم اپنے مہمانوں کو بتا بھی نہیں پائے کہ بھائی آپ کے کوئی جو کنسرن ہے ہمیں اندر بیٹھ کے بتا دیں اور یہ پبلیکلی نہ اس کو کریں یہ کہاں ہے جی اب ابلاغ کا مسئلہ کہاں ہے ہمارا دیکھیں اصل میں پاکستان پہلی دفعہ ایک ایسی فارن پالیسی پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ بڑے عرصہ پہلے کرنے جنگے یہ جس طرح خان صاحب نے کل بھی اپنے سپیچ میں کہا کہ ہم اب فیوچر میں کانفلیکشنی کی ساتھ ہی لیں گے اب آپ اکانومی کے طرف تو جو دیں گے دوسری چیز اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایلس ویلز کس چیز کو فیس کر رہی ہیں اس وقت امریکن فارن پالیسی کو سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ چائنا اور ہشیہ ہے وہ اپنے چھوٹے کانفلیکٹ سے نکلنا چاہتا ہے اور ان کے طرف توج ہو دینا چاہتا ہے اب اس میں چائنا نے پچھلے آج سال جب تھے ڈیموکرٹ بائیٹی کے میرے سب سے پہلے پچھلے آج سال جو تھے اس میں چائنا اور رشیا نے امریکن فارن پالیسی کو بہت عیسی کیا سی بیک اسی کا حصہ ہے اب میں چھوٹا سا یہ کہوں گا جس طرح سی بیک کے حوالے سے اب ابھی بات کر رہے ہیں کہ اگر سی بیک پاکستان کا ایشو نہیں ہے پاکستان امریکہ چائنا کا ایشو نہیں ہے پورے ریجن کا ایشو ہے کہ وہ 59 یا 63 کنٹریز کو لپیٹ میں لے گا اور اس کو امریکہ کس طرح ڈائیجسٹ کرے گا وہ ایک ایک almost impossible ہے اس ریجن کو چائنا لپیٹ میں لینا چاہتا ہے دوسری رشیا واری سائٹ سے آ رہی ہے رشیا یورپ میں کریمیا یوکرین کی طرف سے یورپ کو ترہی رہا ہے اور دوسرا سیریہ میں آکے نیول بیس بنا کے میڈل اس کو کر رہا ہے تو یہ چیزیں کس طرح ڈیل کرنی ہے امریکہ نے جو کہ سوڑ سوپر پار آن ڈا پلینٹ ہے پاکستان وہ پاکستان کو تریڈ کی طرف لے جانا چاہتی ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا امریکہ جب بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو گراس اور ایڈ ہوتی ہے لونز نہیں ہوتے ہیوی دکھا کے ہیوی انٹرس پر لون دے کے پھر ان پر کابز ہوتا ہے ان کی مثالیں موجود ہیں چینہ کی طریقے سے ڈیویلپنگ کنٹریز جو غریب موالک ہیں ان میں کس طرح جا کے اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے اس کی مسئلہ ایک بات کی میں یہاں پہ تھوڑی چاہوں گا امریکہ نے پاکستان سے روس تڑوایا سوہ پانچ ڈالر سوہ پانچ ارب ڈالر کی ٹوٹل پاکستان کو گرانڈ این ملی انکلوڈنگ ڈیفنس ایڈ اور یہ جو دوسری وار ہم نے لڑی امریکن کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف یا ملہ عمر والے طالبان کے خلاف تو اس میں ہمیں انہوں نے نائد کیا ہے کوئی بتیس ارب ڈالر چلیے اس کے اندر اٹھارہ ارب ڈالر جو ہے وہ آرمی کی جو جسے کہنا چاہیے اسسسٹنس تھی پانچ ایک ارب ڈالر سویلین کے حصے بھی آگئی لیکن اب جب اتنا ایم بیلنس ہوگا تو گوڈ ویل تو پھر وہی جنریٹ ہوگی جہاں پہ میجر پارڈ جائے گا امداد کا عوام کے اندر تو گوڈ ویل نہیں آئے گی نا کیا خیال ہے دیکھیں میری نظر میں وہ جو ابیوز چیزیں ہوئی ہیں وہ یہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز تھے اس میں وہ کس طریقے سے ابیوز ہوئے اس میں دیکھیں کافی اس میں دونوں طرف سے امریکہ کے پراجیکٹ دیکھیں یو ایس ایڈ کے پراجیکٹ دیکھیں اور پاکستان یو ایس اس کو یقلہ دینا دوسرا میں خصوص یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ چائنا اور ترکی کے ساتھ جو مقصود ہیں ان کے درمیان کے علاوہ کچھ چیز ہے ہی نہیں اب لاہور چائنا اور کوریا کو لے آتے ہیں جا سلائیت بھی نہیں رہتے کب بریج بنانے کی سلائیت انٹرنل ایشوز ہیں جب تک ان کو ڈیل نہیں کریں گے باہر کے کرزے لون گرانس کچھ بھی نہیں کر دیکھ بلکل ٹھیک ہے اجا میں تھوڑا سا اس پہ اگر آپ کو کومنٹ کرنا چاہیں تو کر لیں پر میں ایران کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے کہ جو اسسسٹنس امریکہ سے آتی ہے امریکہ اسسسٹنس ہوتی ہے خاص ای آئی ڈی سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے زیادہ تو وہ لارجر ایمپیٹ دیکھتے ہیں جیسے آپ کے لیے پاور لائنز بچھا دیں جیسے جو جس سے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے جو ونڈ کوری دور جو میپ کیا ہے وہ امریکن فنڈنگ سے ہوا جو ونڈ کوری دور سے جو مین لائن تک جو ٹرانس لائن بچھائی گئی وہ امریکن فنڈنگ سے رہی امریکن بچھائی انوڈنگ سو اس کو دولار میں نہیں دیکھ سکتے اس کا امپیٹ نیو لارچ دن دن بچھائی اس طرح سے اس کو دیکھیں دم بنائی یا اگری کلچر یونیورسٹی بنائی یا برن سینٹر بنائی یا کنو پاکستان کو دی پجاب انویورسٹی کا نیو کیمپس بنائی نمس میں کافی تو میں یہ کہہ رہا کہ ان کو پھر دولار ترن دی دیکھتے اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا سوسائیٹی پہ اوور امپیٹ کیا ہوا اور یو ای ڈی کا موڈل وہ ہی ہے اسی موڈل میں چل رہے اسی لیے یو ای ڈی کی جب فنڈنگ ہوتی ہے تو بہت مشکل سے وہ ہوتی ہے فنڈنگ اب جیسے بہت تاف اس کے لیے جو بہت گائی لائند اور بہت اس کے باوجود بھی پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹریز بھی ہیں جن کو یو ای ای ڈی کی طرف سے مطلب سم پارٹ آف آف تا مشین آپ کہلیں دیا تھا جی وہ دی گئی اور وہ بڑی اچھی پرفارمس دے رہی یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو گوڈ ویل ہے یہ میرا سوال تھا وہ پاکستان میں پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک ہمسائیگی بھی ہے امریکہ کا ایران کے ساتھ آج کل پڑا چل رہا ہے سوال کل ڈاؤ آن ایران اور امریکہ کچھ وہ ایران انڈرسٹین اور امریکہ آنڈرسٹین تو اب ایران کا جو ون اف ڈی ٹاپ 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 جنرل اور نمبر ٹو ہیرارکی آفتر آیت اللہ اب دیکھ لیں اس جنرل اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں امریکہ میں بھی ویسی ڈیبیٹ ہے جیسے پاکستان میں ہے نینسی پلوسی بھی کچھ اور کہہ رہی ہے اور ریو بائیڈن بھی بلکل اپسیٹ اس کے بہت بحث اپنی جگہ رہی ہے ہاویور اگر آپ کہیں کہ ایران کیا کرے گا ریاکشن میں تو ایران بس اتنا ہی کرے گا جتنا انہوں نے کیا بس اجازہ کر نہیں سکتے کپیسٹی نہیں ہے لیکن پروکسی تو ان کے پاس ہیں مختلف جگہوں پہ پروبلم تو کریٹ کر سکتے کریں نہیں نہیں کریں ملکہ یوں فیل کہ مسئلز اتنے نہیں ہیں کہ وہ کر سکے مسئلز ہو نہیں سکتے نا کہاں سکتے 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 بلکہ اب کافیت سے یہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے کیولٹی نہ ہو امریکن سویل سولجر کی تو ایران تو بڑی آسانی سکتے ٹارگیٹ ہے نا ٹھیک ٹھیک بہت سارے موڈلز جو ہیں وار کے موڈلز وہ موکس جسے کہتے وہ یوٹیوب پہ مل جاتے اور اس میں امریکن نہیں وہ بنا کے اپلوڈ کیا ہو ہیں جس کے اندر صحیح کہہ رہے ہیں آپ بوٹس آن گراؤنڈ کا کوئی ایشو نہیں ساجد بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی تو اس وقت میکنگ ہلو جی ساجد صاحب what do you feel کہ iranian transaction is done میں سب سے پہلے ایران کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا چاہیے کہ جب انڈیا اور پاکستان کا کوئی کار فلیٹ جس ہوتا ہے تو ایران اس میں شیطرہ یہ وہی کنٹری ہے کہ آج سے سال ڈیر سال پہلے قاسم سلمانی صاحب کی قیادت میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پہ اٹیک کریں گے جی بالکل تیسرا نمبر میں یہ کہوں گا کہ ایران جو ایران نے جو پندرہ مسل اٹیک کیے ہیں انہوں نے خود دیکھ کے اٹیک کیے ہیں کہ ان میں امریکن کیجورٹی نہ ہو کیونکہ ریٹیلییشن میں امریکہ جو کچھ کرنے کی پاورز ہی رکھتا ہے ایران اس کا مضعمل نہیں ہو سکتا دوسرا ایک ایران ایک پورے میڈل ایس میں پورا بیلنس خراب ہو چکا ہے اور یہ اتنی جلدی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ ایران is not only threat to the middle east it has become a threat to the to the civilization the western civilization اور دوسرے کئی مبالک کے جات اور اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیشلی گورنمنٹ جو تھی امریکن وہ انہوں نے اتنے پیسے ان کو دیئے جو سارے ہزباللہ کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو اٹامک سائن کی اس میں سسٹم نے ان پیسوں کے ساتھ مزائل کرتے رہے وہ اور ابھی بھی میں سمجھتا کہ جان کری جو تھے ان کے سگنل اور دیموکرٹ پائٹی کے سگنل ایران کو جاتے ہیں کہ don't deal with donald trump when who will come to the power deal with us کا influence ہے جس طریقے سے یمن میں they have taken over اور جس طریقے سے انہوں نے یمن کے سعودی ریبیا پہ اٹیک کیا ہے اس کو اٹریس کرنا ضروری تھا قاسم سلمان ازاد کو اور امریکن ان کے پاس انٹیلیجنس موجود تھی ان کی پلاننگ سیوچر میں امریکن لائیوز اور امریکن جس نے کیا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو بلکل اسی طریقے سے بہیو کرنا چاہیے جس ایران کرتا ہے پاکستان ایڈیا کان اچھا میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف یہ جو ایرانین کر رہے ہیں شاہد احمد خان صاحب یہ جس جس تو اڈریس دی ڈومیسٹی اس کا تو کچھ مطلب بھی نہیں تھا یہ تو دیکھیں نا یہاں پر جو ایران کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے جنرل پاکستان کی عوام میں کہ اب یہ امریکہ سے ہوا امریکہ نے یہ کیا جنرل کو ایک کو بلڈ مار دیا تو کوئی بہت بڑی کوئی ہم چیز بہت سے جتنی جتنی انٹرنسٹی سے میں نے بہت کہا اسی انٹرنسٹی سے لوگ سوچ رہے دیا تو وہ تو نہیں ہوا اب ہوا یہ کہ ایران میں بھی کانفرکٹ ہے اب وہ جو لوگ وہاں پر ہیں جن کی لائیولی ہود کمپرمائز پوری دنیا سے وہ کٹے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں یہ کر سکے اور بجائے اس کے اُلٹ کر دیا وہ ایک سیویلین جہاز کو مار گر آیا یعنی کہ آپ کس دنیا کے کس ملک میں رہ رہے ہیں جس کو یہ نہیں سمجھ آرہی کہ یہ مسائل ہے یا کمرشل پلین ہے اس نے ایک طرح سے ایکسپوز کر دیا نا آپ کے دیفنس میکنیزم کو دیفنس کریں اس آرگومنٹ پہ اگر آپ جائے تو پھر آپ کہیں گے بات تو جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہ رہے ہیں کہ ان کو نیوکلر بوم بنانے دیا تو یہ کیا کریں گے اگر یہ رسپانسیبل اتنے ہیں تو کیا ہوگا تو اب لوگ اس طرح سے سوچ ایران بہت زیادہ اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ریلیشنشپ ایران کی اس آلویز مرکی چاہ بہار کا آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ جو پوری جو چیلنج پاکستان آپ دیکھیں نا کہ اور چیزیں دیکھ لیں آپ کانٹر سم بڈی سم پیپل لار سنگ کہ گوادر کو کانٹر کرنے شاہد صاحب سے یہ انٹریسٹنگ گفتگو جو پاکستان امریکن پرسپیکٹو میں جاری رہے گی لیکن فیلحال پروگرام میں وقفا ویلکم بیک اور آج ہمارے ساتھ شاہد احمد خان صاحب موجود ہیں اور فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ساجد تارد صاحب آپ ایڈوائزر ہیں پرسیجن ٹرمپ کے تو آئیے گفتگو کا آغاز کر ساجد صاحب میں آپ سے تھوڑا سا کہ اب دیکھئے سی پیک کا پہلا مرحہ تھا انفرسٹرکچر کا وہ مرحہ مکمل ہو گیا ہمارے اوپر کرزے چڑ گئے اور ہمارا پلان یہ تھا ساجد تارد صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم اس کے بعد انڈسٹری ری لوکیٹ ہوگی چائنا کی اور وہ یہاں پہ آئے گی ہماری جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور یوں ہم ان سے جو فورن ایکسچینج ارن کریں گے اس سے ان پروجیکٹ کی ڈیٹ سربسنگ کر دیں گے تو جو کرزہ چڑھنے والا عمل تھا وہ تو ہو گیا مکمل اس کے بعد ہم نے سی پیک روک دیا کہ جناب امریکنز ہم سے نراز ہو رہے ہیں یا باقی دوست نراز ہو رہے ہیں آپ کے لیے بھی اس وار اب کرزہ کی تو سوئی ٹک ٹک کر رہی ہے لیکن ہمارا جی ڈی پی نہیں بڑھ رہا ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو ایسے میں دوستوں کو بھی تو ہمارا خیال کرنا چاہیے نا یا ہمیں وہ پیسے مال والا لگائیں یا ہمیں یہ کام کرنے دیں کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں سی پیک کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہر ڈسٹک میں بینک آف چائنہ کی پراشے کھولی آپ نے ہر ڈسٹک میں چائنہ کی زبان سکھانے کے سکول کھولے آپ کی پینتی سو سے زیادہ لڑکیاں چلیں گی جن کے وہاں پہ آزاب بیچے جا رہے ہیں یا چائنہ میں وہ پرانسٹیوشن میں جا رہی ہے یہ ابھی رکا نہیں یہ سارا سلسلہ اور دوسرا اس میں نے آپ کو پہلے کیا ہے کہ چائنہ کا سائل ہی یہ ہے کہ چائنہ جا کے غریب ممالک کو کرزے دیتا ہے اور ہائی انٹرس ریٹ پہ اور ہاؤ دے ٹیک آور ابھی تک آپ کا کنفیوزن ہے کہ چائنیز کمپنیاں پاکستان میں پراپٹی گریز دکھتی ہیں ان کے پاس سر پلہ سر پلہ پیسہ پڑھا ہے دوسرا یہ قویسٹن آپ کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کہتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ پڑے گی آپ کی ایکسپورٹ کس طرح پڑے گی چائنہ کی ایکسپورٹ پڑے گی یہ آپ گوادر کا پورٹ جو یوز کرے گا چائنہ وہ اپنی پراجیٹ کے لیے یوز کرے گا وہ آپ کی پراجیٹ کے لیے تھوڑی آرہا ہے وہ تو پہلے دنیا کو سستا مال بنا کے بیچنے میں مشہور ہے آج تک ان میں کوئی آپ ان کی انوویشن آپ کو ایک بھی براد بتا دیں جو آپ چائنہ کا استعمال کر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ مجھے ایک بھی ان کی کو انڈسٹری براد بتا دیں جو دو سو سال پرانہ ہو یہ سارا ایک فکشن ہے سوائے آپ نے چائنہ آپ کی پچھلی گورنمنٹ نے کیک بیکس لے کے دبائی میں اور لندن میں پراپٹیاں بنانے کے علاوہ اس کا کوئی پائدہ نہیں تھا یہ ساری دنیاوں کو پتا ہے یہ ایک آپ نے کھلواڑ کیا پاکستان کے ذات چائنہ اور ترکی کے ذریعے اس کو ماننا پڑے گا آپ کو دوسری بات اب پاکستان کی طرف سے ایلز ویلز نے پنترہ ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کے آنے کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی اس دفعہ بھی وہ آپ کے ٹریڈ منسٹر سے ملی ہیں اب آپ کو چاہیے کہ اپنے کاجن کو پڑھائیں اپنے لیڈر پرازر کو پڑھائیں آپ کی طرف سے دنیا آپ کی طرف ہاتھ پڑھاتی ہے لیکن آپ ہاتھ نہیں پڑھا رہے اس مدد آپ کی کورمیٹ کو چاہیے کہ خود اس چیز سوچ ساجد بھائی ساجد بھائی ساجد صاحب ایک ایک بات پھر میرا خیال ہے آپ کے پاس وقت کام ہے لائن بھی کٹ جائے گی ایلیس ویلز نے جو باتیں کی ہیں اور شاید احمد خان صاحب نے اس کو دھرایا بھی ہے ایمان سے جب شاید احمد خان صاحب 2004 میں جان کیری کے ساتھ آیا تھے الحمدللہ ایکزیکٹلی یہی باتیں اس وقت بھی کی گئی تھی میں آئیکن آئیکن بیٹ کے ورڈنگ کا بھی فرق نہیں ہوگا تو 2008 میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو ہمیں کیا ملا مانسوائے جن کو کہ ہم نے کٹس دے دی اور کیا میرا مطلب عام بندے تک اس کے ایمپیکٹ یا اثرات نہیں پہنچے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو آج پھر آپ وہی سودہ ہمیں بیچنے آگئیں یار اللہ کے بندے کوئی تھوڑا سا پیکنگ تو نہیں کر لیں نہیں اصل میں قصور وہ دیکھیں نہ امریکہ کا قصور ایلیس ویلز کا نہیں ہے نہ ہمارے شاید بائی کا لیکن آپ کا بندہ جو ہے وہ گھرا پڑا ہے لٹیروں میں میں آپ کی جو پولیٹیکل پائیٹی ہیں میں ان کو پولیٹیکل پائیٹی ہیں نہیں سمجھتا وہ لٹیروں کے گروپ ہیں کیونکہ ان کے اندر اپنے پولیٹیکل ویلیوز نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں اربوں ڈالروں کے حساب سے آپ کے اوپر کرزہ چڑھا ہے آپ کی قوم کے اوپر وہ کی بون مہروں میں کرپشن بھوچ چکی ہے جب تک آپ اس کو نہیں نکالیں گے آپ survive نہیں کر پائیں گے آج بھی میں بتا ریب کے اندر یا تو ہمیں اپنا رستہ لینے دیں یا پھر آپ کو آلٹرنیٹیو ہمیں دیں اب ہمیں یہ کہیں کہ یہ رستہ آپ تلق کرنے تو آلٹرنیٹیو تو ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت دیکھئے پاکستان کی جو بجٹ میں یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو دو ہزار روپاہ مہینے کے دے اور وہ ہر مہینے تین سو روپاہ کئی سے ہمسائے سے لے کر خرچہ چلاتے رہے تو اب وہ اس بجٹ میں انپوٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہ کسی ایڈ کی شکل میں آتی ہے کبھی وہ سعودی ریمیہ سے آتی ہے کبھی وہ کئی اور سے آتی ہے اور most of the time امریکہ سے آتی ہے رائیٹ کیلی دو گر ایکانومی وہ دسٹورٹ نہ ہو خراب نہ ہو دسٹروئ نہ ہو اس کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو میں نے ارز کیا نا کہ پاکستان گورنمنٹ نے ایڈاپٹ کیا ہو ہے اب سی پیک کو رزیوم بھی بن گئی جنرل آسم باجوا صاحب اس کے پہلے سربراہ بن گئے اور آگے کی طرف کام چل پڑا ہے آپ امریکہ ہمارا پرانا یار ہے ٹھیک ہے ہمیں اس سے بڑا پیار ہے وہ کہتا ہے کہ اس رستے پہ نہ جاؤ ٹھیک ہے تو ہمیں آلٹرنیٹیب بتائیں کیونکہ کرزہ تو چڑھ گئے ہمارے میرا نہیں خیال ایسی بات ہے اس رستے پہ نہ جاؤ نہیں ہے وہ تو ایک ایسی بات ہوتی تو پھر موس لائکلی نہ ہوتا ایران گیس پائپ لائن ڈگ بورڈر پر آ کر تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہو تی تو وہ تو آپ نے نہیں دیکھی ایسی کوئی امریکہ چائنا کے ساتھ دشمن نہیں توڑی ہے امریکہ بھی پاکستان کو گرو کرتا دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ جو مسائل ہیں نا یہاں کے آنکھ پر 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 بھی ان کو بیچ کریں گے so this is not a matter of constitution or any violation یہ پرسنل ہیں یہ پرسنل ہیں یہ پرسنل ہیں اور یہ چلتی ہے پالیٹکز میں اب میں اس پرسنل سایی بتاؤں گا کہ جانلڈ ٹرم صاحب نے کس ریکے سے جیت لیا ہے دوسری دفعہ آپ ملک کی انیم سوارمنٹ دیکھیں 3.5% آپ ڈاو جانس کو دیکھیں اٹھاک مارکن کو 28000 پر فارن پالیسی پہ گریپ ہے ڈانل ٹرم صاحب کی اس کے بعد آپ دیکھیں کس ریکے سے انہوں نے 35 سے 35 billion ڈالر ٹیرف لگا کے چائنہ کو چائنہ سے پیتھے لے کر امریکن ریجری میں ڈالے چائنہ کی اکانمی اس وقت سے پرانے حساب کے حساب سے 2019 کو کراس کر جانی تھی لیکن ساجر صاحب یہ انہوں نے یورپ کے ساتھ بھی کن لی وہ پھر ٹریڈ وار کا کٹا کھول دیا ہے تو ہر ایک کے ساتھ لڑتے پھر نی ہے یار آپ کے صادر کیا ہے مسئلہ ان کو نہیں اصل میں ڈانلڈ ڈرم صاحب is a nationalist is not a traditional politician جو کہ speechیں کر کے آتے ہیں mandate delivery بھی کرتے ہیں is a nationalist ڈانلڈ ڈرم صاحب نہیں ہے آپ برکسٹ کو دیکھیں وہ بھی national movement ہے آپ نکران کا دیکھیں وہ بھی national movement ہے وہ بھی national movement ہے عرب سپریم جو ہے وہ بھی national movement ہے عمران خان صاحب national movement ہے تو اب لوگ اصل میں تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ آتے ہیں صرف education transportation اور health پر speeches کر کے آتے ہیں اور mandate کو چھٹی کھٹی نی کھٹی کر کے اب لوگوں کا reaction ہے اور ڈانلڈ ڈرم patrick is a reaction up that thing اور ویڈ پرید ہے جو کہ مسلسل اپنا mandate ڈیلیور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میرے خیال میں زاتھی طور پر پہ از اپریٹی کل سائنٹ American embassy is going through reform america is going through reform اور یہ تقریب ہے reform کا حصہ ہے ورسول on mandate deliver کر رہے ہیں اور ہسٹری میں پہلی دفت 3.5% شاید بھائی جو ہیں وہ اس چیز پہ اگلا الیکشن جیت جائیں گے نا ثانی سے لازمی سر شاہد صاحب میں جا رہا ہوں تھوڑا سا ہمیں ڈیموکریٹس کا بھی اس کے اوپر یہ مطلب دیکھیں نا اب چائنا کے ساتھ ابھی کوئی معاملات سیٹل ہوئے ہیں اور آپ نے کمیٹی بنا دی آپ اس کے اندر نگوشیئٹ کریں گے بیٹھ کے چلیں جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں انہوں نے یورپ کے ساتھ جو پہلی ایک دفعہ کانفلٹ تھا وہ بھی کر دیا وہ ایک میرا خیال ہے حرکت میں برکت پر بلیب کرنے والے دیکھئے پریزنٹ ٹرمپ کا جو تھوڑ پروسس ہے نا اس میں سب سے پہلا جو ٹریٹ کے آج سے بات کریں ہی ریلی بلیبز کہ ٹریٹ وارز آر ایزی ٹو ون اور تو میرا خیال ہے لیکن اپنی چار جو آپ نے سینیریوز بتائی ہیں اور جو سیچویشنز بتائی ہیں اس میں تو اسیم لیکن امریکہ ون سو لوجک ان کا جو تھا سمپل لوجک بٹیٹ کے بیٹریڈ وارز آر ایزی ٹو ون سو ہی ون دوز وارز اب وہ ایک ڈیٹا پوائنٹ ایسے بن گئے ہیں اب وہ کچھ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ڈسگری کرتے ہیں چینہ کے ساتھ آپ دیکھیں نا اب یہ دیکھیں کہ امریکہ میں چائنہ کی پروڈٹس کا جو انفلوانس آپ دیکھیں نا بڑے بڑے جو ملٹا بلین ڈالر جو کورپوریشنز ہے والمارٹ ٹائپ کی اس مال موس لیکن نائنٹی 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 فائی پرسنٹ آر میڈن چائنہ اب والمارٹ جو فوپس کے جو ٹاپ ٹین بلینرز ہیں اس پر دو والمارٹ کے ہیں اتنے انفلوانچل لوگ اتنی چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ بڑے چیلنجڈ بائی دینیس 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 اور ایوانچلی امریکہ واند دینیس واند ایوانچلی ایوانچلی دیموکراتک پارٹی میں ہم نے بھی کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائیں گی لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو جائیں گی کیونکہ پیپر ریلائن اور چینیس گروپ پرڈٹس اور جو لوگ امریکہ میں سورڈ او لیس ایفلوینت پیپل جو وہ پرڈٹس اعمال کرتے ہیں ان پر برڈن پڑے گا لیکن اپیرینٹی دیڈ نوٹ ہیپن ہاں ہوا نہیں نا وہ اگر وہ ہوگا تو پھر کرنچ ہوگی نا سویا بین پر کرنچ آیا سویا بین پر سویا بین پر کرنچ آیا نا what i'm just saying is because انہوں نے اس کی امپورٹ بند کر دی نا ہاں ٹھیک ہے چائنہ کو ایکسپورٹ بند کر دی نا چائنہ نے امریکہ سے امپورٹ بند کر دی ہاں جی سویا بین is 100% امریکن گرین تو ان کو سبسیڈری دیا دی وہ بھی کوئی چھوپ ہو گئے تو مطلب اوورال تو چیزیں امریکہ کی فیور میں ہی ہوئی نا اوکی امریکن domestic کنزیومر کی فیور میں گئی سب کی فیور میں امریکہ کی فیور میں گئی جو سوچا جا رہا تھا کہ یہ کنزیومر کے اور امریکن لوگ اگینس جائیں گی وہ اگینس نہیں گئی نہیں گئی مطلب کہ امریکہ کے لیے تو وہ ایک گوڈ اومن ہی ہوئے نا وہ نیشنل پریزیڈنٹ امریکن عوام کے لیے مزید روزگار دیکھیں وہ کنیٹ کرنا بہت مشکل ہے دیکھیں بوئنگ کا ایک موڈل جو ہے جس کی فیضل آرچ اور باقی ساری انٹرنل جو ہے آپ اسے کہہ دیں کہ دیکوریشن کہہ دیں ٹھیک ہے وہ چائنہ میں ہوتی ہے نہ یونائیٹڈ ائر خریدتی ہے نہ امریکن ایر اس کو خریدتی ہے دو بڑی ایر لائن امریکہ کی انڈر ایک سکیوز کہ جناب بوئنگ تو ہماری شان ہے امریکہ کی پہچان ہے اور یہ ہم چائنہ کا بنا کیوں لیں دونوں کمپنیاں ایر بس کے تیارے بھوک کروا رہی ہیں یہ امریکن نیشنلیزم مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے چائنہ کے ساتھ آئی اور امریکی جس سے ہم جی ٹرمائن سی بات کرے تھے جی ٹرمائن ایپل فون ای چائنہ مطلب یہ آئیکن باقی تو آپ سوچ رہے تو وہ تو ایشو نہیں ہے نا وہ والا ایشو نہیں ہے کورپیت امریکہ کے یہ والے ایشو لیٹل بیٹ مور ڈو اور لیٹل بیٹ مور اس لئے پیسے تو کہیں بھی چلا جاتا امریکن کورپریشن کا پیسہ اراک میں بھی چلا جائے گا وارستان میں بھی چلا جائے گا کئی اور بھی چلا جائے گا تو چائنہ میں تو امریکہ کی بہت بڑی انیویسمنٹ ہے بہت بڑی انیویسمنٹ امریکن بات ہے کہ یہ سمجھنے والی ہے امریکہ جو ایکوالی سپلٹ بیٹوین ڈیموکریٹس اور ریپپوبلکل ایکوالی بیٹرلی 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 انیویسمنٹ بیٹرلی بیٹرلی اس میں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ہماری جن کو ہم بلو سٹیٹ جن کو ہم باورڈر لائن سٹیٹ کہتے ہیں جن کو ہم سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اب الیکشن جیتے ہیں کہ نہیں تو ایسے کہہ دینا کہ دیکھئے نا اب جان کیری کو اٹھالیس ملیون ووٹس ملے اور ہارا کتنے ووٹس ساٹھ ہزار اس الیکشن میں جو پچھلا الیکشن تھا ہلری کلنٹن کارٹ پروبی تھری ملیون مور ووٹس دن ڈانال ٹرم اوڈ لیکن وہ سرٹن کاؤنٹی اور سرٹن جو وہ جو جو سورٹ او بورڈر لائن کاؤنٹی تھی وہاں پہ ڈانال ٹرم ویری گوڈ سٹریٹیجی بیس سٹریٹیجی تو وہ سٹریٹیجی جان پروڈیسٹا کو جو ہمارا کیمپین چیئر تھا اس کو سمجھ نہیں آئی لیکن جیاریٹ کشنر کو سمجھ آگئی تو ہوا تو ایسے ہی نا تو یہ کہنا کہ کون کیسے جیتے گا اور کیوں جیتے گا یہ بہت ہی آپ دیکھ لیں بوش کا وہ دیکھ لیں کسی کا بھی دیکھ لیں تو ایسے نہیں ہوتا کہ لینڈ سلائٹ عام طور پر رائٹ سلائٹ سلائٹ تو یہ نہیں ہوگا کہ دیموکرات کینڈیٹ کوئی بھی آجائے تو اس کو بہت کم ووٹ ملے گا اگر اس طرح سے پریزیڈنشل نہیں لگ رہا ایسے نہیں ہوگا ڈیموکرات ووٹ دیموکرات ریپبلکان ریپبلکان اینڈ دی سوئنگ سٹیٹ دی ایسے گیم سوئنگ سٹیٹ سوئنگ تو وہاں پر پہلے تو ہوا بھی یہ نا دیکھیں ہلری کلنٹن کی جو کیمپین تھی ہلری اگر آپ ریزمے دیکھیں وہ کاغذ اٹھا جس پہ ہلری کا ریزمے ہے تو لیکن وہ ظاہرہ وہ اتنے اوبر کانپی سنسی آگئی کہ ڈیموکرات نے پول سارے ڈیموکرات کی فیور میں ہلری کی فیور میں دس کے تو ایوانچلی ہوا یہ جیتی سوتے رہو نا وہ ڈالنے جو رائی بگ ڈیل رائی شی گون ڈوین اینیوی بہت سیچویشن بہت بہت ہوگی اب مشکل ہے کہ کوئی ایک سائٹنگ کینیڈیٹ آئی نہیں لیکن ایوال ہوتے ہیں کینیڈیٹ ایوال ہوتے ہیں ایک جو رویہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا بھر کے اندر بھی شاید اس وقت ایک جسے کہنا چاہیے سپرا نیشنل کا ایک ٹرینڈ چلا امریکہ کے اندر نہیں ہے برطانیہ میں بھی یہی ہے اب انڈیا میں بھی دیکھ لیں پاکستان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے امریکن اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ خاص طور پہ جو آپ کی طرح باہر سے جا کے بسنے والے امریکن ہیں وہ وائٹ امریکن کے مقابلے میں خود کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اوورال اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا ہمارے میرے جیسا پاکستان امریکن ڈائیس پورا تو ہمیں تو ظاہر ہے بلکل بھی محسوس نہیں ہوتا ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ایریال میں ہم زیادہ بائبل بینٹ میں محسوس ہوتا ہوگا لوگوں تو وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھ لیں نا کہ سکھوں کے ٹیمپل پہ بھی حملہ ہو گیا اور جویش سینگ آکس پہ بھی حملہ ہو گیا اس دونال ٹرم کی پریزیڈنسی میں سب سے زیادہ جو اٹیک ہوئے وہ جویش جو عبادت کہا ہے سینگ آکس پہ سب سے زیادہ ٹیک ہوئے تو وہ دیکھیں نا وہ تو ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ سوڈو نیشنلیزم جسے ہم کہتے ہیں سوڈو نیشنلیزم سوڈو جاتے ہیں سوڈو نیشنلیزم جس یہ یہ وائٹ کے عگیسٹ والی بات اور وائٹ والی بات ہو رہی ہے اور بطاب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلٹنگ پوٹ امریکہ کا جو concept ہے کہ سب ایک پوٹ میں اور جیسے ہو گئے وہ کہتے ہیں نہیں وہ بلٹنگ پوٹ جو ہے وہ یورپیان کنٹریز کے لیے تو شاید صاحب میں آخری لیول پہ پہ پہنچ گیا ہوں امریکہ کے چائنہ کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے اور ہنری کسنجر صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ ہمیں تائیوان کے ساتھ جو مین لینڈ چائنہ ہے اس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور اسی خفیہ طریقے سے واپس آئے اور امریکہ چلے گئے اور اس وقت وہ بات ظاہر ہوئی جب انہوں نے ظاہر کرنا چاہیی ہم ایک لینڈ پنٹ تھے اس وقت آپ بھی شاید نہور کی گلیوں میں کھیل جی جی محسر سکتان صاحب تھے جی وہ بلکل ایسی کیا ہم وہ کردار عظیم نہیں کر سکتے دوبارہ کہ ہمارے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں دیکھیں وہ تو ہونا تو ایسے چاہیے نا کہ ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے کیوں نہ ہونے چاہیے کیوں نہ ہو کیونکہ ابھی میں نے آپ کو دنیا اور امریکہ میکسکو امریکہ کی ہو سکتے یا جس کنٹری کا بھی نام لے لیں جو ان کی ٹری ڈلیکشیو ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کی نہیں ہوتی چاہینا کے ساتھ الگ ہوگی اور امریکہ کے ساتھ الگ ہوگی ای تنگ جس 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 پیکجنگ یہ پیکجنگ کون کرے گا اسلام بات کو چاہیے نا they have to present their point of view کچھ sensible point of view present کرے اگر نہیں اتنی وہ ایک بڑا ماہر اکانومیسٹ آتف میہ کافی آرٹیکل دکھتا ہے پاکستان کے بلکل اور بہت ہی برائیٹ آدمی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کامپی ٹیس کامپی ٹینسی کا ایشو ہے پیپل کانوٹ پیپل دو نا کامپی ٹینسی میکن پزیچ ٹھیک ہے تو اگر کوئی بات نہیں بری بات نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ کنسرٹن کمپنیز جو کنٹریز کی بھی تیار ہوتی ہیں مکنزی کو ہائر کر لیں چالز ریور اسوسیٹس کو ہائر کر لیں کسی اور بنا دیتے ہیں اور اس میں دو چار سابق جرنیلوں کو اور سابق ایمیسڈرز کو ڈمپ کر دیتے ہیں افائدہ اس کا بھی ہمیں نہیں ہوتا کوئی آور سیز کمپنی ہی لینا پڑے گی آخری بات افغانستان سے امریکنز فلی چلے جائیں گے پارشلی جائیں گے یا نہیں جائیں گے امریکنز افغانستان سے نہیں جائیں گے پارشلی تو جائیں گے پارشلی تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پر پارشلی جائیں گے لیکن امریکہ میں اپنا فوٹ پرنٹ رکھیں گے فوٹ پرنٹ سے مراد ہے امریکن ٹروپس رہیں گے اچھا امریکہ پر پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے نا دیکھئے اس وقت جو امریکہ کی سب سے مہنگی اور بڑی آؤٹفٹ ہے تو بی ان پاکستان جو بلین ڈالر کر کر گی امبیسی دنیا کے ایک سو چرانویں ملکوں میں امریکہ کی امریکہ کتنے میں بھی ہوگی سب سے سب سے ہر چیز کی ریلمنس ہوتی ہے نا تو یہ اگر سوچیں ہم اس بات کو تو پھر ہم کہیں کہ امریکہ کے پاکستان میں بھی بہت انٹریسٹ ہے امریکہ کے ریجن میں بہت انٹریسٹ ہے اور پاکستان کو ویسے بھی امریکہ کے ساتھ ملجل کام کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کی بہتری پیپل آن دا سٹریٹ ان کی بہتری اسی میں ہی ہے کہ پاکستان کی ٹریڈ بڑھے پاکستان میں لوگ کی اکنومک سیچوئیشن بہتر ہو کوئی کھانے کو ملے تا کہ لوگ بھول جائیں چھوٹی موٹی بات جی بلکل ٹھیک شاہد عمیل خان صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ بات کر مزا آتا ہے جب بھی آپ پاکستان تشریف لاتے شاہد بھائی سے ہمارا بہت پرانا رشتہ تعلق ہے اب تو میرے خلطی سری دہائی بھی آگئی اور ماشاء اللہ ہماری بتی جو ان کی صاحب زادی جو اس وقت کھیلتی پیرا کرتی تھی ہم یونیویسٹی میں کر گئی اور وہ یویس سینیٹر کے سینیٹر کے لیے کام بھی کرتی ہے اور آگے وہ لاغ کریں گی اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے انہوں نے ایک بات کہی کہ پاکستان یہ اصل مسئلہ کمپیٹنسی کا ہے اور کمپیٹنسی کا جو پاستی ہے وہ اسلام نہیں آتا اور یہاں پہ بیٹھا ہوتا اس کا exposure نہیں ہوتا یہ ہمیں آئی ایم ایف سے ڈیل کر دے وقت مسئلہ پیش آیا اور ہمیں حفیظ شیق صاحب کو لانا پڑا کیونکہ ان کی جارگنس ان کی لینگوز سمجھنے کے لیے اور ان کے ساتھ کونفیٹنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کم بندہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس اور یہی اب ہمیں فورن آفس میں بھی شاید صاحب نے کہا کہ شاید کوئی ایشو ہے ان ایشوز کو ختم کرنا ہے اور ہیومن کوالٹی ہیومن ریسورس جنریٹ کرنا ہے اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ شاید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ